بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن مجموعی طور پہ اگر سیاسی صورتحال کا اندازہ لگایا جائے ملک قطول و عرض میں جس طریقے سے شہر بھر میں جلسز اور ریلیز کا احتمام کیا جا رہا ہے روزانہ کی بنیاد پہ کچھ نئی خبریں سامنے آتی ہیں کوئی کسی کے حق میں بیٹھنے کے دعوے دار ہے اور کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ خبریں تصدیق شدہ نہیں ہیں موجودہ صورتحال میں ووٹ خریدنے کی کچھ خبریں منظر عام پہ آ رہی ہیں اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن پہ حلف رکھے ہم جواب دینے کو تیار ہیں کہ اگر ہم نے ووٹ خریدہ ہو تو خدا ہمیں غارق کرے موجودہ صورتحال کے اندر کون سا منظر نامہ بن رہا ہے آٹھ فروری دوہزار چوبیس کے بعد اب تک کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے کس کی حکومت بننے والی ہے اس کے لیے سیٹ اپ کون سا تشکیل پایا جائے گا اب تک کے بیانیے جو ہیں وہ کس حد تک قابل عمل ہیں ملک کے طول اور سے ہمارے نمائنگان بیرو چیفز جو ہیں وہ ہمیں جوائن کریں گے اسی پروگرام میں اور ہم صورتحال جانیں گے کہ اس وقت زمینی حقائق کے مطابق کس کی پوزیشن کہاں پر کتنی مضبوط ہے لیکن اس سے پہلے مجبوری طور پر سیاسی صورتحال پر بات کر لیتا ہے رانا صاحب کیا سمجھتے ہیں عام انتخابات میں چند دن باقی ہیں کون سا سیٹ اپ نیا بن رہا ہے کیا کوئی نئی تبدیلی ہو چکی ہے جو عوام کی نظروں سے اوجھل بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکیہ سیدیہ رسول اللہ السلام علیکیہ سیدیہ خبیب اللہ یہاں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ان انتخابات میں ایک چیز تو آپ نے دیکھی بلکہ کل سے آپ کو بڑا مزہ آ رہا ہوگا کہ دو بڑی سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پر وور خریدنے کی الزام لگا رہی ہیں دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کی آج بھی دو پریس کانفرنس ہوئیں کل بھی دو پریس کانفرنس ہوئیں رضا ربانی صاحب بھی یہیں پہ موجود سب کچھ یہاں پہ موجود ہے پیپرس پارٹی نون لکھ دونوں ایک دوسرے پر الزام کیا لگا رہے ہیں وورٹ خریدنے کا پیسہ دینے کا اچھا یہ وہ الزام ہے جو کسی ایک کوئی ایک حل کا ایسا نہیں ہے جہاں پر یہ واقعہ اتنا ہوتے ہو لیکن جہاں کی ویڈیو سامنے آ جاتی ہے جہاں پر بڑے 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 نامبال لوگ الیکشن لارے ہیں تو وہاں پر یہ چیزیں چار رہی ہیں اب اتا تارر صاحب رات کو کچھ لوگوں کو پکرا وہ لے گے تھانے دوسری طرف ایک ویڈیو مجھے نہیں پتا وہ سچی ہیں جوٹی ہم نہیں تصدیق کر سکتے پیسے رکھے ہوئے ہیں پیسے لے رہے ہیں پیچھے ان کے بینرز جنہوں نے کہا جناب انہوں نے خود ساختہ بنائی ہے دونوں اطراف سے مقدمہ درچ کرنے کی اپلیکیشنیں دے دی گئی ہیں دونوں اطراف سے جو ہیں الزامات کی موچار ہو چکی ہے دونوں اطراف سے ایک دوسرے کے غلاب انتہائی تناو پیدا ہو چکا ہے یہ اثر اور یہ مہم حسرہ تھا کہ ابھی ابھی وہ ایک ایسی سیاسی جماعت جس کے بعد انتہابی نشان نہیں ہے جس سے آپ نے انتہابی نشان چین لیا جس سے آپ نے بہت سے لوگ چین لیئے جس پر آپ نے بے انتہاب بندیاں لگا دی تو ابھی وہ نہیں ہے اور آپس میں آپ کا یہ عالم ہے اگر وہ بھی سیاسی جماعت انتہابی نشان کے ساتھ ہوتی میدان میں تو یا سر پھر کیا حال ہوتا پھر کیا حال ہوتا یا سر میں آج صبح نا رانہ عثمان صاحب میرے دوست ہیں وہ مجھ سے شرط لگا رہے تھے فلاں فلاں لوگ جیتیں گے پچھلے زمنی الیکشن میں میں ان سے شرط جیت کیا تھا آپ شرطیں بھی لگاتے ہیں جی شرط لگے الیکشن پر دوتی شرطیں ہیں جیتے گا کون ہارے گا کون ہماری شرط کیا ہوتی ہے برگر گلا دیں اچھا یہ اس سے زیادہ شرط ہور تو یہ اس کی نا وضاحت کر دیا کریں میں آج نا دیکھیں میں وہ جو مسلم لیگ نون کہتی ہے ہمارا قلعہ لہور ہے ہمارا قلعہ شیخوپورا ہے ہمارا قلعہ فیصلہ باد ہے ہمارا قلعہ گجرانوالا ہے ہمارا قلعہ شیخوپورا قصور اس حلقے میں میں پریشان ہو گیا کہ وہ کہتے تھے خورم شداد ورق ازاد امیدوار تیاب راشر سندو ازاد امیدوار اور ان کے مقابلے میں جوے لطیف اور ان کا بھائی اور اتنا مزیدار مقابلہ ہے اور اس میں ایج جو حاصل ہے نا وہ ازاد امیدوار کو ہے ایج جو ہے وہ خورم شداد ورق کو حاصل ہے ایج جو ہے وہ تیاب راشر سندو آگے چل جائیں خورم منور ونچ یار اس کی اتنی بہترین کمپین میں تو دیکھ کے پریشان رہ گیا کہ نکلے ہوئے تھے میں نے کہا یارت یہ ہے تو لگتا ہے کہ یہاں پر بالکل چینج ہے سارا پھر سرفراس ڈوگر یہ میں ازاد امیدواروں کی بات کہا رہا ہوں وقاسمان ازاد امیدوار پھر اویس غورب ورق ازاد امیدوار وہ اجاز بٹی ازاد امیدوار اب مجھے جس سے اندھا اس کے بعد ڈاکٹر عظیم الدین لکھوی مہیند الدین لکھوی صاحب کے سابزادے وہ بریتھے جا رہے ہیں نیسٹر شاہید کمال جا رہے ہیں ڈوگر کمال جا رہے ہیں راشد طفیل میں راشد طفیل میں دیکھ کے پریشان ہو گیا ہوں آپ جتنی تفصیل بتا رہے ہیں اس کا مطلب تو نون لیگ وہاں سے کوئی انشیس تھی نہیں 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 میں آپ کو ٹھیک کہہ رہا ہوں کوئی انشیس نہیں نکالے نہیں نہیں میرے سروے کے مطابق وہاں سے ان کو انشیس تھی نہیں مل رہی میں جتنی یہ تصاویر جتنی یہ نام آپ کو لے رہا ہوں یعنی کسی سیاسی جماعت کے سیمبل پہ وہاں پہ انشیس نہیں نکلنے والی نہیں مجھ نہیں نکلنے والی بہت کب مثلا میں کہہ رہا ہوں کہ اگر پانچ انشیس تھی ہیں کسی جگہ تو ایک نکل آئے تو بری بات بری بات میں کہہ رہا ہوں بری بات دوسری بات یہ ہے کہ ایسا لوگ پر اسے آنے ہوگئے میں نے اب عام آدمی سے وہاں پوچھا عام عام آدمی ہوتا ہے نا جو جس کے مطلق میں ریڈی بان سے جس کو مجھے توکو ہی نہیں ہے کہ ٹی وی دیکھتا ہے جس پہ مجھے توکو ہی نہیں ہے کہ اخوار پڑتا ہے جس پہ مجھے توکو ہی نہیں ہے یہ کسی اور تیس کے لئے جاتا ہے جب میں نے اس سے چیزیں پوچھیں تو میں آپ کو مزے والی بات بتاؤں اس نے کہا بھائی جی کل چار روپے اتنے پیسے بجلی مہنگی ہوئی ہے تو ہم کیوں ان کو بوٹ دیں میں یہ بات سن کے احران رہ گیا کہ یار اس ایک دیری والے کو پتہ ہے میں پھر ایک مزدور جو وہاں پہ کام کر رہا تھا اس سے پوچھا بھائی کہ جی کس کو بوٹ دے رہے ہیں میں کہا غریب آدمی ہے نا یہ جائے گا اقتدار والوں کے ساتھ میں کہا آپ بوٹ کس کو دے رہے ہیں پتہ اس نے کیا کہا اس نے کہا جی میرا جو ووٹ ہے نا وہ ہر صورت میں فلان آزاد امیدوار کیا ہے میں کہا کیوں کہتا جناب میں یہاں سے آٹھ سو روپے کماتا ہوں وہ ممی ڈیڈی نہیں نہ ہوگا یہ پھر دیکھو نا وہ کہتے ہیں ممی ڈیڈی جو ہمیں ووٹ نہیں دیں گے اے اب تو آپ کو وہ بھی ووٹ نہیں دیں گے جس کے گھر بجلی کا بھی لاتا ہے جس کے گھر گیس کا بھی لاتا ہے جس کے گھر راشن آتا ہے اپنی تنہا سے اپنی مزدوری سے دونوں طرف بھی بلاول بھٹو زرداری نے بھی اس دن یہ بات کیا اس نے کہا بھی ہمارے بھی کارکنان ممی ڈیڈی نہیں یہ نہیں ممی ڈیڈی کونسی کارکنان ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آرہی ممی ڈیڈی ایک وقت میں یہ ہوتا تھا کہ جو گھر سے نکلا گھر کو واپس کسی نے کہہ دیا کہ بھائی لفٹ دے دے یعنی میں اپنے کلاس فیلو میں سے ایک کو کہہ دیا میں نے کہا میں نے کہا یار ہوسٹل چھوڑا یہ سٹوڈنٹ دور کی بات کر رہا تو اس نے کہا اببو نے کہا وہ ہے سیدھے گھر آنا ہے ہم اس کو ممی ڈیڈی کلاس چاہتے ہیں دیکھیں میں پھر آپ آپ یہ پینسل آپ کے پاس آپ یہ نام لکھ لیں اور جس دن الیکشن ہوگا نا ہم کریں گے لکھ لیں نام اس پہ بھی روٹی ہے ہاں جی بلکل خورم شداد بھی رکھ ٹھیک ٹھیک ہے تو جیاب راشر سندو اب ایس عمر بھی رکھ سرفراس ٹوگر بری لیڈ سے جیدے گا یہ سرفراس ٹوگر لکھ لیں خورم منور منچ اب لکھ لی جیگا وقاسمان اب لکھ لی جیگا میں یہ آپ کو نام لکھا رہو ڈاکٹر زیم الدین لکوی بریسٹر شاہد مسود یہ میں آپ کو جو نام لکھا رہو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ نام جہاں پہ ان دونوں یہ وہ شہر ان شہروں کے نام لکھا رہو مجھے آٹھ نام نہیں ابھی تو اور بھی نام تھے لیکن میں آج آپ ابھی لکھ لیں نا ابھی آٹھ نام ہی لکھ لیں باقی لکھوں گا تو آپ یہ نہ ہو چاہے بھی چھوڑ دیں پرابلم یہ ہوتی ہے نا پھر آپ کہیں گے کہ یہ ہو جائے آپ کو نہیں پتا چلیں لکھیں اتوار کا دن چلیں لکھیں 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 بیسپت دوسرے دنوں کے تھوڑا سا خوش رہنے والا دن ہوتا ہے آپ نے اتنی اچھی کافی مجھے دی ہے تو میں جناب آپ کا شکور ہوں تو آپ ذرا لکھ لیں علی افضل ساہی جنید جنید افضل ساہی کل کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا اور وہ اتنی مزے کی بات جو دوسروں سے ہٹکے تھی وہ اسی طریقے سے کوئی آور سیز تھا اس نے کھڑے ہو کے یہ سوال کیا اس نے کہا جی کہ آپ ہمیں حلف دے یہاں پہ کہ آپ کسی اور پارٹی میں نہیں جائیں گے تو علی افضل ساہی نے کھڑے ہو کے جواباً یہ کہا کہ میں حلف اس عوام سے لینا چاہتا ہوں اس حلقے کی عوام سے میں کہتا ہے انہوں نے یہ کہا کہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بھی لوگ مکر جاتے ہیں اور ہم نے پاکستان میں ایسا دیکھا ہے لیکن اس حلقے کے عوام سے حلف چاہیے کہ دو ہزار اٹھارہ میں ایک پارٹی سے جو جیتا تھا پھر پارٹی سے الگ ہو گیا زمنی انتخاب میں بھی آپ نے پچاس سے ستاون ازار ووٹ اسے دے دیا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ستاون ازار آپ نے ووٹ دیا ہے وہ یہ عوام حلف دینا کہ جو منکر ہو گا آپ نے اسے بھی ووٹ دیا میں نے اسے کہتے ہیں علی افضل ساہی تو بڑا کمیٹیٹ آدمی ہے بڑا ایک کمیٹیٹ آدمی ہے اور میں نے دیکھا ہے بلکہ میں نے اس سے بوچھا میں کہا ساہی صاحب اگر آپ کو کسی اور سیاسی جماعت میں جانا پا رہے اچھا یہی بات میں نے سرفراس ڈوگر سے کہی سردار سرفراس ڈوگر سے میں کہا ڈوگر صاحب ایم پی اے کے آپ لیکشن لارہے ہیں پچھلا لیکشن آپ ازاد لڑکے ہرے چند ووٹوں سے اب تو سختیاں بھی بڑی ہیں سارا جو نہیں کہا رانہ صاحب بات یہ ہے کھرے ازاد ہیں لیکن ساری دنیا کو بتا ہم کہاں کھرے ہیں میں کہا سننے میں آ رہا ہے آپ لوگوں سے کوئی ایفی ڈیوڈ لے لئے گئے ہیں آپ نے فلاں فلاں سیاسی جماعتوں میں جانے ہیں یہ میں نے اویس عمر بھی ریکس مصرح لوگوں بات یہ ہے کہ یہ وقت ثابت کرے گا اگر کسی نے سیاسی خودکشن کرنی ہے تو وہ چلا جائے گا تو یاسر میں نے جو آپ کا نام لکھائے ہیں یہ لکھ چکا اس کا بھی لکھ لیں نا فضل صاحب صاحب کا خوید رجع ریاض کے مقابلے میں حمد رضا بیورو شیف پشاور نائنٹی ٹو نیوز ممتاز بنگش صاحب وہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں بنگش صاحب بہت شکریہ آپ کا لاہور سے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی ہیں بیورو شیف مہد ندیم صاحب میاں شاہد ندیم صاحب میاں شاہد ندیم صاحب کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے بڑی گہری نظر ہوتی ہے ہر چیز پر لاہور سے اگر نون لیگ کی کوئی خبر نکلوانی ہے تو میاں شاہد ندیم صاحب سے محسن خبر کوئی نہیں دے سکتا نہیں میاں صاحب سے ایک اور کوالٹی ہے نا میاں صاحب جب تذیعہ دیتی ہے نا اس تذیعہ میں میاں صاحب نے کبھی آپ اور میں شئر ڈنڈی مار جائیں میاں صاحب ڈنڈی نہیں مار جائیں چلے اب بڑھتے ہیں ممتاز بنگش صاحب کی طرف پہلے بڑھتے ہیں ممتاز بنگش صاحب یہ بتائیے پشاور میں اس وقت صورتحال کس کے لیے مضبوط دکھائی دیتی ہے جمعیت علماء اسلام فے کے لیے اے این پی کے لیے جماعت اسلامی کے لیے پی ایم ایل این کے لیے پیپلز پارٹی کے لیے یا آزاد امیدواروں کے لیے شکریہ اصل میں یاسر یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ ہلکوں کے لحاظ سے اگر پشاور کی بات کی جائے تو کوئی ملی جولیسی کی فیعت ہے اگر ہم ہلکہ انہیں اٹھائیس کی بات کریں تو یہاں پہ جو جو یو آئی کے امیدوار ہیں نورالم یہ وہی نورالم ہیں جو پی ٹی آئی سے کامیاب ہوئی تھے اس سے پہلے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا آئیسہ تھے تو ابھی اس بار الیکشن سے پہلے وہ جو یو آئی میں شامل ہو چکے ہیں اور ان کا مقابلہ آزاد امیدوار ساجد نواز سے ہے تو یہ ایک دلچسپ مقابلہ ہوگا کیونکہ یہاں پہ جو صورتحال ہے اس لیے بھی دلچسپ ہے کہ این پی کا جو یہاں پہ امیدوار ہے وہ شیخ فیاض ہے اور جو پاکستان مسلمی قنون کا امیدوار ہے ارباب خضر آیات وہ پہلی دفعہ الیکشن لڑ رہا ہے تو یہ مقابلہ جو ہے یہ نورالم اور ساجد نواز کے درمیانوں کا اب نورالم کا جو حلقہ ہے یہ ان کا آبائی حلقہ ہے کافی عرصے سے وہ یہاں پہ رہے ہیں تو اس لیے یہاں تو یہ صورتحال ہو گئی جو انہیں انتیس ہے اس میں بھی اہم مقابلہ ہے اس میں جو ازاد امیدوار ہے ارباب آمیر آیوب اور جی ایو آئی کا ہے ارفان اللہ اور این پی کا ساکب چمکنی ہے بڑا مضبوط امیدوار ہے پہلے رکنے اسمبلی بھی رہ چکے ہیں خیبر پختنخواہ میں این پی کے دور میں اور وہ ہدایت علیہ چمکنی کے بیٹھے ہیں جو کہ پچھلے ادوار میں سابق سپیکر تھے تو اس لحاظ سے یہ مقابلہ ہو ہے اور یہاں یہ میں یہ بھی بتا دے چلوں کہ پشاور میں بدقسمتی سے پاکستان مسلم لیگ نون کو امیدوار نہیں ملے تو ایک ہلکے سے دو ہلکوں سے ایک امیدوار کو اچھا یہ تو بتائیں مجھے بنگل صاحب بنگل صاحب یہ تو بتائیں پرویز خٹک صاحب کا کیا بن رہا ہے مجھے اس کا بتائیں جی میں نے ان کا مقابلہ چاندہ پرویز خٹک کا پرویز خٹک جو ہے وہ ایک زیرک سیاستدان ہے پارٹی کا کوئی زیادہ نام و نشان نہیں ہے لیکن ہم نشارہ کی بات کریں تو وہاں پہ دو قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں وہاں پہ ایک سے وہ خود امیدوار ہیں اور ایک کا ٹکٹ جو ہے وہ انہوں نے اپنے داماد ڈاکٹر ابرانڈ کو دیا ہے اسی طرح صبائی اسمبلی کی جو نشستیں ہیں اس میں سے دو سے وہ خود امیدوار ہیں دو سے ان کے دو بیٹے ہیں ابراہیم اور اسماعیل اور ایک صبائی اسمبلی سے ان کے داماد ہیں لیکن مزید کی بات یہ ہے کہ جو ان کا اپنا حلقہ ہے جو قومی اسمبلی کا اس کی پوزیشن کافی اچھی ہے وہاں پہ جو دوسرے امیدوار ہیں ان کا مقابلہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اختیار ولی سے ہے تف مقابلہ ہوگا لیکن یہ ہے کہ اس کی پوزیشن کافی اچھی دکھائی دے رہی ہے اور ان کی داماد کا جو حلقہ ہے اس میں بھی اس کی پوزیشن کافی اچھی دکھائی دے رہے ہیں جبکہ تو اس کی کافی اچھی پوزیشن ہے لیکن اس کی بدقسمت یہ ہے کہ اس نے جو امیدوار کھڑی کی ہیں پوری صبح میں وہ صرف چالیس فیصد امیدوار ہیں ان کی سٹریٹیجی کچھ حصہ تک اس لیے بھی کامیاب رہی ہے کہ ماضی کی حکومت میں جب یہاں پہ شرپاؤں کی حکومت تھی تو بہت چند ایک ممبران پہ اس نے افتاب احمد خان شرپاؤں کی حکومت قائم کی تھی اس وقت وہ پیپرس پارٹی کا حصہ تھے اور ابھی بھی ان کی سٹریٹیجی یہ ہے کہ جب آزاد امیدوار جیتیں گے تو ان کو اپنے ساتھ ملائیں گے اور یہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے ٹھیک بنگی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں واپس آتا ہوں مانسہرہ کی صورتحال بھی جانے گے جہاں سے میاں نواز شریف صاحب امیدوار ہیں بڑھتے ہیں میاں شاید ندیم صاحب کی طرف میاں صاحب یہ بتائیے کہ لاہور کی صورتحال کیا ہے لاہور میں کس کی پوزیشن مضبوط ہے عمومی طور پہ ہمیں جو اطلاعات آتی ہیں یا تاثر ملتا ہے اس کے مطابق تو تین سے چار نشستیں بمشکل پاکستان مسلم لیگ نون جیتے گی کیا آپ اس کی تائید کرتے ہیں یا تردید کرتے ہیں میں اس سے تھوڑا سا اختلاف کرتا ہوں جو آپ نے یہ کہا کہ بمشکل تین سے چار سیٹیں جیتے گی کیونکہ یہ جب تک میاں نواز شریف یہاں پر نہیں آئے تھے اس وقت تک یہ ساری صورتحال بلکل ایسے ہی تھی اور آپ تو تین سے چار سیٹیں نشستیں کہہ رہے ہیں مجھے تو اس وقت جو ہے وہ ایک سے دو نشستیں بھی مسلم لیگ نون کی لہور سے بھی نکالنی بڑے مشکل نظر آ رہی تھی لیکن میاں نواز شریف جب واپس آئے تو ایک وہ نئی روح جو ہے وہ ان کے مسلم لیگ نون کے ورکر میں جیسے پھونک دی گئی ہے ورکر چارج ہو گیا ہے اب جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ بڑی حد تک جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے حق میں جاتی بھی نظر آتی ہے مجھے اصل فیصلہ تو آٹھ فروری کو ہوگا کیونکہ ووٹر نے فیصلہ کرنا ہے ہم تو صرف تجزیہ کر سکتے ہیں یا چونکہ میں ہر حلقے میں خود جاتا ہوں فیلڈ ریپورٹنگ بھی کرتا ہوں خود اور ساری چیزیں دیکھتا ہوں سب سے بڑا جو جیسے سپر ایوی ویٹ مقابلہ آپ کہہ لیں وہ ہے حلقہ این اے ایک سو تیس کا جو اس حلقے کا پہلے این اے ایک سو پچیس بھی رہا پھر اس سے پہلے بھی یہ حلقہ جو ہے وہ یہاں پر قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف خود الیکشن لڑ رہے ہیں اور وہ یہاں پر پہلے بھی الیکشن لڑتے رہے ہیں اور جیتے رہے ہیں جب وہ ناہل ہوئے تھے اس وقت بھی وہ یہاں سے ہی جو ہے وہ جیتے تھے اور وزیراعظم بنے تھے اس کے بعد ان کی اہلیہ کلسوم نواز مرہومہ جو ہے ان کو وہ زمنی الیکشن لڑی اور مریم نواز نے ان کی جو ہے وہ کمپین چلائی تھی اور اس کے بعد وہ جیتی تھی پھر وحید عالم خان یہاں سے جیتے ان کے مقابلے پہ جو ہے وہ ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہے وہ کینڈیڈیٹ تھی اور یہ اپ ٹو ما ایکسٹینڈ کہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے بڑا زبردست مقابلہ کیا کیونکہ میاں نواز شریف جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ فرسٹیئر کے لیڈر ہیں وہ پارٹی کے قائد ہیں تو یہاں پر ڈاکٹر یاسمین راشد نے ان کو بڑا ہی سخت اور ٹف ٹائم دیا تھا اور بہت زیادہ ووٹ جو ہے وہ سکیور کیے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جب وحید عالم خان کے ساتھ آپ یہ سمجھ رہا رہا ہے میاں صاحب تو یہ بات کر رہے ہیں کہ بڑا ٹف مقابلہ ہوگا میاں صاحب دیکھیں میں نے میاں صاحب کے ایک والٹی ہے میں کہا دوں یہ نہیں کہ میاں صاحب ہمارے لاہور سے ہیں میاں صاحب یہ ایک بہت والٹی ہے جس طرح بنگج صاحب ہیں یہ بلکل کھلی بات اور بلکل میرٹ پر بات کرتے ہیں میاں صاحب یہ حلقے میں مقابلہ ہو گیا یہ جو 127 الگ میں کیا پھڑا پڑ گیا ہے ووٹ خرید کون رہا ہے دونوں پر الزام لگ رہے ہیں اور بڑا اس طرح لگ رہا ہے جیسے سارا لیکچری وہی پر ہو رہا ہے اچھا وہ دراصل جو ووٹ کی خرید و فروخت کا معاملہ ہے یہ دو تین دن سے یہ چیزیں اور سوشل میڈیا پر فوٹیج چل رہی تھی رات اتاتار نے جو ہے وہ اچھا میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ بینگا جرنلسٹ کہ ان کو خود نہیں جانا چاہیے تھا وہاں پر اپنے بندوں کو لے کے الیکشن کمیشن کو کمپلینٹ کرتے ہیں اگر ایسا کچھ ہو رہا تھا تو لیکن وہ خود چلے گئے اس کے بعد جو ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی ایک نون لیک کی ویڈیو جو ہے وہ جاری کی گئی تو کہ وہاں پر بھی جو ہے وہ خرید و فروخت کیا جارہا ہے دراصل وہ پڑا جو ہے نا زبرتست قسم کا وہاں پر مقابلہ ہے کیونکہ پہلی دفعہ لاہور سے پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک طویل عرصے کے بعد ایک طویل عرصے کے بعد جو پارٹی کی قیادت ہے فوال پیپلز پارٹی کی وہ یہاں سے لڑ رہی ہے بلاول بٹو زرداری خود لاہور سے الیکشن لڑ رہی ہے اور جو جھیالہ ہے وہ اس وقت پوری طرح چارج ہے کیونکہ ان کو جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ ہماری قیادت یہاں سے الیکشن لڑ رہی ہے اور کبھی آپ نے جو ہے وہ جھیالے کو اتنا چارج نہیں دیکھا ہوگا اس سے پہلے کہ میں بنگی صاحب کی طرف واپس ہوں میاں صاحب یہ بتائیے آپ نے پہلے کہا کہ نون لیگ کے ورکر چارج ہے پھر آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جیالہ بہت چارج ہے کیا آپ نے امیدواروں کے اندر بھی اتنی چارجنگ رکھی ہے جی بالکل نہ دیکھیں اس وقت تو الیکشن کا جو ہے وہ بگل بچ چکا ہے اور جب تبلے جنگ جو ہے وہ بچ جائے تو اس کے بعد پھر جو لوگ چارج نہیں ہوتے وہ تو پھر الیکشن جیتنے سے پہلے ہی ہار جاتے ہیں فیصلہ تو آٹھ فروری کی شام کو آنا ہے لیکن اس وقت چارج تو سب ہی ہیں لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی جو میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے بعد ایک طویل گیپ آیا تھا اور جو ہے وہ جیالہ جو ہے وہ گھر بیٹھ گیا تھا اور وہ انٹائی نون لیگ ووٹ تھا وہ دوسری جماعتوں کو جا رہا تھا اب اگر آپ نے بلاول بھٹو زرداری کی تقریر بھی سنی ہو تو وہ بقاعدہ جو مسلم لیگ نون مخالف ووٹ ہاؤس کو اٹریکٹ کر رہے ہیں بہت شکریہ میاں شاہد ندیم صاحب و ممتاز بنگیر صاحب اس حوالے سب کے لیے بریک کے بعد کراچی کی صورتحال جانیں گے اور اندرون سندھ کی صورتحال جانیں گے کہ وہاں پہ کس کا ووٹ کتنا مضبوط ہے کہیں نہیں جائے گا سٹے پیدا بنگیر صاحب مانسیرے کی سیٹ کیس کیسی دیکھ رہے ہیں آپ اس پہ کس کا کس سے مقابلہ دیکھ رہے ہیں اچھا منسیرہ میں انہیں پندرہ کا جو حلقہ ہے وہاں سے میاں محمد نواز شریف امیدوار ہیں وہ منسیرہ کا جو علاقہ ہے بلکہ ایون افتاباد کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ افتاباد کا جو علاقہ ہے وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک موجود ہیں منسیرہ میں بھی ہے لیکن یہ جو ابھی نئی حلقہ بندی ہوئی ہے تو منسیرہ کے انہیں پندرہ کے حلقے میں پورا جو ترغر کا ظلہ ہے جو دیہی علاقہ ہے اس سے شامل کیا گیا ہے اور اس میں منسیرہ کی کچھ انہیں کونسلیں ہیں اور یہ حلقہ جو پہلے انہیں چودہ کے علاقہ تھا اس میں اس سے کیپٹن سفدر کے بھائی پہلے کامیاب ہو گئے تھے ڈاکٹر سجاد اب اس دفعہ صورتحال یہ تھی کہ وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کا یہ خیال تھا کہ کیپٹن سفدر کا اس حلقے سے مقابلہ کرنا زیادہ آسان نہیں تھا تو اس لیے انہوں نے میان نواز شریف کو یہ دعوی دی کہ وہ اس حلقے سے انتخاب لنے اور وہ اب وہاں سے ایک مضبوط امیدوار ہے ان کے مقابلے میں شہزادہ گستاسف ہیں جو خیبر پختن خواہی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بھی رہ چکے ہیں اور پاکستان پیپرس پارٹی کے ایک اور شخصیت ہیں زریر خان ان کا اپنا تعلق جو ہے وہ یہ ترغر کے علاقے سے ہے تو وہاں وہ خود یہ زریر خان کئی دفعہ یہ صوبائی اسمبلی کے میمبر بھی رہ چکے ہیں تو کافی ان کا سرسوخ موجود ہے اور مفتی کفایت اللہ مزید کی بات یہ ہے کہ جو جو آئی پاکستان مسلم لیڈر نون کے ساتھ خیبر پختن خواہ کی سطح پر اتحاد اور ایڈجسمنٹ کی بات کر رہی تھی انہوں نے میاں محمد نواز شریف کے مقابلے میں مفتی کفایت اللہ کو مقابلے میں ہوتا رہا ہے چونکہ ترغر میں مذہبی ووٹ بھی موجود ہے تو اس لیے ان کے ووٹ بینک کو ترغرانداز نہیں کیا جا سکتا لیکن اوہرحال دیکھا جائے تو ازاد کون ہے اپنا ووٹ بھی ہے جی ازاد شہزادہ گستاسپ ہے شہزادہ گستاسپ ہے جو پوزیشن لیڈر بھی رہ چکے ہیں ہم نے لاہور کی صورتحال جانی ہے کہ یہاں پر پوزیشن کی کتنی مضبوط ہے اور پشاور کی صورتحال پھر مجموعی طور پر خیبر پختن خواہ کی صورتحال ہم نے جانی ہے لیکن ابھی دو چار شہر اس کے ہے جو ابھی ڈسکس کرنا باقی ہیں لیکن پروگرام کے اس سسم میں ہم بات کریں گے سندھ کی صورتحال کے حوالے سے بالخصوص کراچی اس کے مضافات کے شہر اور حیدر آباد کی صورتحال پر بات کی جائے گی کراچی سے سینئر ریپورٹر وقاس باقر ہمارے ساتھ موجود ہیں وقاس صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا اور بیورو چیف حیدر آباد حمید الرحمن صاحب نے ہمیجوائن کیا حمید صاحب آپ کا بھی مشکور ہوں سب سے پہلے وقاس صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کیونکہ کراچی بڑا شہر ہے اور بڑے شہر کے اندر اس وقت جو مقابلے ہیں وہ بھی کافی تگڑے ہوتے رکھائی دے رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ مجموعی طور پر کراچی کی جو نشستیں ہیں کون زیادہ نشستیں نکال پائے گا پیپلز پارٹی پی ایم ایل این ایم کی ایم یا آزاد امیدوار بسم اللہ الرحمن الرحیم کراچی میں قومی اسمبلی کی بائیس اور صوبائی اسمبلی کی سنتالیف نشستوں پر جنرل نشستوں پر مقابلہ ہے اگر بالعموم صورتحال کا جائزہ لیا جائے اور سیاسی جماعتوں کی انتخابی مہم کو دیکھا جائے تو اس حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ دوہزر اٹھارہ کے انتخابات کے برعکس اس مرتبہ وہ آزاد امیدوار جن کو پی ٹی آئی کے حمایت حاصل رہی ہے نہ ان کی انتخابی سرگرمیاں تھی نہ ان کے تنظیمی سٹرکچر موجود حالات سے پہلے بھی ان کا کوئی اتنا مضبوط نہیں تھا کراچی میں چند ایک ایسے قومی اسمبلی کے حلقے ہیں جہاں پر کہا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کا یا آزاد امیدواروں کا تھوڑا بہت پبلک سنٹیمنٹ ہے اثر و رسوخ ہے لیکن مجموعی طور پر جو کراچی میں بائیس قومی اسمبلی کی نشستوں اور سنتالیس صوبائی نشستوں پر مقابلہ ہے وہ مستحدہ قومی مومنٹ جماعت اسلامی چد ایک نشستوں پر تحریک لبیک پاکستان کے امیدوار مدے مکم کے درمیان مقابلہ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ پیوز پارٹی بالخصوص مضافات کی نشستیں ملیر کی نشستیں کماری کی نشستوں پر بھرپور مقابلے کی پوزیشن میں ہیں ایک تاثر کراچی کے حوالے سے یہ مجموعی طور پر سندھ کے حوالے سے ہے کہ شاید کوئی پیوز پارٹی کلین سویپ کر رہی ہے پیوز پارٹی کا مسئلہ اس وقت یہ نہیں ہے کہ انہیں نشستیں گھار لینی ہیں بلکہ پیوز پارٹی کو اس وقت سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے کہ انہیں بھاری منڈیٹ لینا ہے گدشتہ انتخابات میں صوبائی اسمبلی میں ان کی ریزر سیٹ ملا کے 99 تھی ان کے جو ٹارگیٹ ہے کہ وہ 100, 105, 110 تک سیٹیں لیں جو کہ اس وقت مسئل صورتحال ہے ایسا نہیں ہے کہ اس پارٹی کے موسلم لیگ نون جو آپ نے آپ کو وزیراعظم سمجھ چکی ہے آپ نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا کیا کراچی میں موسلم کی کوئی ایک آدھی نشست ہوگی کسی یا سندھ میں کوئی ان کی دوچہ نشست ہوگی لیکن موسلم لیگ نون کراچی میں بھی اور دہی سندھ میں بھی موسلم لیگ نون کی چند ایک نشستوں پر بہت بہتر پوزیشن ہے بالخصوص میں اگر بات کروں جہاں پر موسلم لیگ نون کے امیدوار اختر جدون ہیں ان کے مدے مقابل پیوز پارٹی کے عبدالقادر پٹیل ہیں اس نشست پر قریباً ون ٹو ون مقابلہ ہوگا اور موسلم لیگ نون کا یہ دیرینہ اہل کا انتخاب رہا ہے اور مضبوط ووٹر یہاں پر دوزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں بھی اس حلقے سے مسلم لیگ نون کو بڑی تعداد میں ووٹ ملے تھے اس کے برقص جہاں سے گزشتہ انتخابات میں سابق ودیرادم شہباز شریف ایند 242 انتخاب میں حصہ لیا تھا اس مرتبہ مسلم لیگ نون کے امیدوار چونکہ خواجہ غلام شیب کمزور پوزیشن پہ ہیں تو ان کی پوزیشن نہیں ہوگی بشیر مہمن مٹیاری سے قومی اسلم لیگ کے نشست پر امیدوار ہیں نون لیگ کے وہ مقدوم جمیل و زمہ سے مقابلہ کریں گے وہاں پر مقابلہ ہوگا لیکن میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ شاید مسلم لیگ نون وہ سیٹ اس طرح نہ جی سکے لیکن اس کے برقص کشمو اور شکارپور میں ایک صوبائی نشست ہے جہاں پر سردار تیغو خان تیغانی نون لیگ کے کنڈیڈیٹ ہیں وہاں پر وہ پیوز پارٹی کے امیدوار کے مدد مقابل ہیں اور زیادہ مضبوط پوزیشن پہ ہیں تو مسلم لیگ نون قومی اسلملی کی اپنے ٹکٹ پر پورے سن سے شاید کوئی ایک یا دو نشستیں جی سکے صوبائی نشستوں پر بھی دو سے تین پر ان کی جو ہے پوزیشن بہت زیادہ مجھے 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 مطلقے آپ صرف پانچ ہلکے دے رہے ہیں وہ بھی پانچ بھی پانچ نہیں وہ تین دے رہے ہیں دو صوبائی ایک قومی آپ تو پہلے ہی دو اور براہ دیں یا با یا سار صاحب میں صرف میں صرف رانا صاحب کے ذرا ان کے تاثرات دیکھنا چاہتا تو میں آپ کی طرف آتا ہوں وقاس باکر صاحب میں عمید الرمان صاحب کی طرف جالوں عمید صاحب کیا زمجتے ادھر حیدر آباد میں پوزیشن یہی والی ہے جو وقاس باکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ صورتحال مختلف ہے یہ دیکھیں حیدر آباد کی جو صورتحال ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے حیدر آباد میں قومی سمبلی کی تین نشستیں ہیں اور صوبائی سمبلی کی چھے نشستیں ہیں حیدر آباد روایتی طور پر دو حصوں میں تقسیم ہے جن میں ایک حیدر آباد کا شہری علاقہ ہے اور دوسرا حیدر آباد کا دہی علاقہ ہے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات تک جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ حیدر آباد کا جو دہی حلقہ ہے قومی سمبلی کا جو اس وقت اینے دو سو اٹھارہ ہے اور ماضی میں اینے دو سو پچیس تھا یہ پیپس پارٹی ہمیشہ جیتی ہوئی آئی ہے یہاں سے پہلے عمید علی شاہ جاموٹ جیتے تھے اب دوہزار اٹھارہ میں ان کے سابزادے تارک شاہ جاموٹ جیتے ہیں اور اس دفعہ بھی وہ امیدوار ہے تو اس دفعہ بھی اینے دو سو اٹھارہ پر پیپس پارٹی کی پوزیشن مضبوط ہے اینے دو سو اٹھارہ کے نیچے جو دو صوبائی سمبلی کی سیٹیں ہیں پی ایس ساٹھ اور پی ایس اکسٹھ یہاں سے پیپس پارٹی کی دو قداور شخصیات الیکشن میں ایسا لیتی ہیں اور اس بار بھی وہ الیکشن میں ایسا لے رہے ہیں پی ایس ساٹھ سے سابق سبائی وزیر جام خان شورو امیدوار ہے اور پی ایس اکسٹھ سے شرجی لینا میمن امیدوار ہے تو ان دونوں سبائی سمبلی کی نشستوں پر بھی ان کی پوزیشن خاصی مضبوط ہے لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ ہیدراباد میں یہ ہے کہ جو شہری علاقے ہیں وہاں پر پیپس پارٹی کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح سے وہ علاقے جو ماضی میں ایمکی ایم کا گھر تصور کیے جاتے تھے اور ایمکی ایم وہاں سے نشستیں جیت جائے کرتی تھی پیپس پارٹی کی کوشش ہے کہ کسی طرح ایمکی ایم کی جو نشستیں ہیں اس میں سے کچھ نشستیں حاصل کی جائیں تو ان کا زیادہ تر فوکس جو ہے وہ اینے دو سو بیس جو ہیدراباد کا شہری حلقہ ہے جہاں ماضی میں سلاودین ایمکی ایم کی امیدوار دوہزار اٹھارہ میں کامیاب ہوئے تھے وہاں پر پیپس پارٹی کی طرف سے وسیم راجپوت امیدوار ہے ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ حلقہ کسی طرح وہ حاصل کر سکے اسی طرح ایک صوبائی سملی کا حلقہ ہے پی ایس پیسٹ اس پر ان کی کوشش ہے کہ پی ایس پیسٹ وہ کسی طرح جیت سکے جہاں سے پہلے ایم کی ایم کی ایم کے ناصر خوریشی کامیاب ہوئے تھے حمید ورمان صاحب یہ تو بتائی ہے وہاں پہ تحریکہ استقام پاکستان سندھ کے جو صدر ہیں وہ بھی تو حیدر آباد سے ہیں نا ان کی کیا پوزیشن آبو الیکشن لارہے ہیں یا نہیں لارہے استقام پاکستان پارٹی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی حیدر آباد میں ان کے اگرچہ جو سیکرٹری جنرل نے غالباً علی جو نے جو ان کا تعلق حیدر آباد سے ہے لیکن وہ اس وقت یہاں پر کہیں پر بھی نظر نہیں آئی استقام پاکستان پارٹی جس طرح میں نے بتایا کہ حیدر آباد میں جو پوزیشن ہے وہ مقابلہ ایمکی ایم کا ہے ایمکی ایم اپنی روایتی سیٹے دوبارہ سے حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور بھرپور طریقے سے ایمکی ایم پاکستان نے اپنی انتخابی مہین چلائی ہے اور دوسرے نمبر پر پاکستان پپس پارٹی ہے جو اس وقت اس کوشش میں ہے کہ وہ اپنی روایتی نشستے جیتنے کے ساتھ ساتھ شہری علاقوں کی کچھ نشستے حاصل کر سکے لیکن یہ ہے کہ اور دوسرا تیسرے نمبر پر جماعت اسلامی ہے اور کچھ آزاد امیدوار بھی ہیں جو پی ٹی آئی کے حمایتی آفتہ ہے لیکن ہیدراباد میں صورتیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کئی گروپوں میں تقسیم ہے ایک ایک ہلکے سے دو دو تین تین آزاد امیدوار کھڑے ہیں جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں لیکن یہاں چونکہ گروپ بندی کے معاملات ہیں تو اس لحاظ سے ہیدراباد میں ان کی پوزیشن کمزور ہے گروپ بندی کے معاملات کی وجہ سے یہاں پہ پوزیشن ان کی کمزور دکھائی دیتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیم کا مقابلہ دکھائی دے رہا ہے بہت شکریہ حمید الرحمان صاحب اور عوکاس باکر صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین آپ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد فیصل آباد کی صورتحال جانے کے چار صدا سوابی کی صورتحال جانے کے کہیں نہیں جائے گا سٹیو اداس بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین بریک سے پہلے جن شہروں کی صورتحال کی آگئی ہم لے چکے ہیں آپ سبھی کو معلوم ہیں اب کچھ بات کی جائے گی فیصل آباد کی صورتحال جانتے ہیں ملتان کی صورتحال سوابی سے بھی آگئی آسل کریں گے اور چار صدا کی صورتحال بھی جانیں گے فیصل آباد سے ہمیں جوائن کیا ہے بیرو چیف ہے نائنٹی ٹو نیوز کے میاں شفیق صاحب میاں صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سوابی سے مصطفیٰ کمال ہمارے ریپورٹر ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے مصطفیٰ بہت شکریہ آپ کے وقت کا سرفراز علی انساری یہ بھی ہمارے ریپورٹر ہیں ملتان سے انہوں نے جوائن کیا ہے سرفراز صاحب آپ کا بھی مشکور ہوں سب سے پہلے فیصل آباد کی صورتحال جانتے ہیں میاں شفیق صاحب یہ بتائے گا فیصل آباد کے تقریباً دس قومی اسمبلی کے حلقے ہیں اور دس حلقوں میں کچھ نامور نام بھی موجود ہیں جن کا تعلق پاکستان مسلملی قنون سے ہے یا دیگر جماعتوں سے کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلملی قنون فیصل آباد سے کتنی نشستیں نکالنے کی صلاحیت رکھتی ہے دیکھیں یا صاحب آپ نے بھی پچھلے دنوں فیصل آباد میں پروگرام ایک کیا جس میں آپ نے لوگوں سے بات کی ساری صورتحال آپ کو معلوم ہوئی ہوگی فیصل آباد کی بہت دلچسپ صورتحال ہو پی رہی ہے ماضی میں جتنے بھی اندخابات ہوئے ہیں انیس سو اٹھاسی سے دیکھے دوہزار اٹھارہ تاکہ جتنے اندخابات تھے بڑے کانٹے دار مقابلے ہوئے بڑے دلچسپ معاملات ہوئے لیکن اس دفعہ صورتحال منفرز ہی ہے جو اوورال آپ دیکھ رہے ہیں پورے ملک میں پورے صوبے میں وہی سین یہاں پہ ہے کہہ سکتے ہیں کہ ون سائیڈ مقابلہ ہوتا رہا ہے ماضی میں لیکن اس دفعہ کوئی صورتحال اور ہے سیاسی جماعتوں کی بات کریں تو پیپلز پارٹی تو یہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ بڑی ہی مشکل سے انہوں نے اپنے بندے ڈونڈ ڈانڈ کے حلقوں میں اپنے امیدوار پورے کیے ووڈر کی تو بات ہم بات نہیں کریں پہلے تو ان کے امیدواروں کی بات کریں تو ان کے لیے ان کو بڑی مشکل پیش آ رہی تھی بہرحال جیسے جیسے انہوں نے اپنے حلقے پورے کر دی امیدوار تاکہ یہ بات نہ سامنے آئے کہ پیپلز پارٹی کو تو امیدواری نہ ملے رہی بات نون لیگ کی تو نون لیگ کے پاس پہلے ہوتا تھا کہ ایک حلقے میں دس دس بارہ بارہ امیدوار ہوتے تھے بہت سخت مقابلہ ہوتا تھا ٹکٹ کے لیے لیکن اس دفعہ وہ سین نہیں نظر آیا چونکہ امیدواروں کو شاید کوئی اندازہ تھا کہ جو معاملات ہوں گے جو جس طرح کے حالات ہیں اس کے مطابق پھر وہ اپنا انہوں نے ذہن بنایا لیکشن لڑنے کے لیے یہاں تک کہ راجہ ریاض کا نام سنا پیچھلے کئی مہینوں سے بات کر رہی تھی راجہ ریاض کے انتخاب کے حوالے سے لیکن این موقع پہ آکے راجہ صاحب بھی ہاتھ کھڑے کر گئے انہوں نے کہا جی کہ میں تو بیمار ہوں لیکشن نہیں لڑ سکتا حالانکہ اسی بیماری کے ساتھ اب وہ اپنے بیٹے کی کمپین چلا رہے ہیں نہ جانے کہ وہ کونسی بیماری ہے جس کے لیے وہ اپنی کمپین تو نہ چلا پائے بیٹے کی چلا رہے ہیں تو باقی ایک دو حلکے میاں صاحب نہ کریں بڑے قریبی تعلق ہے ان کے رانہ صاحب سے اور شہر کی جو فیصلہ بال کی دیکھیں دس میں سے چار سکتے ہیں جو شہر کی ہیں کینٹا گر کے اطراف کی ہیں جن میں آبر شہر علی کا حلکہ ہے میاں منان کا حلکہ ہے حاجی اکرم انتاری کا حلکہ ہے اور ایک راجہ ریاض والا حلکہ ہے ان چاروں میں پہلے تو بڑے دف مقابلے ہوتے رہے ہیں لیکن اب کہہ سکتے ہیں نون لیگ والے تو خوب بھاگ دور میں لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو ووٹر ہیں جنہوں نے ڈالنے ہیں ان کی بات کریں تو وہ امیدوار تو نظر نہیں آ رہے ووٹر خوب نظر آ رہے ہیں ماضی میں ہم نے دیکھا کہ امیدوار ووٹروں سے میں سمجھ آپ جس طرح شرح کر رہے ہیں کہ ازاد امیدوار وہاں سے زیادہ جیتیں یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ سرانے صاحب بلکل ایسے ہی ہے پہلے تو میں نے جانسے بتا رہا ہوں کہ ماضی میں تو ہم دیکھتے ہوتے تھے کہ امیدوار ووٹروں سے حلف لیتے ہوتے تھے کہ مجھے آپ نے ووٹ دینا ہے اس دفعہ ووٹر ووٹروں سے حلف لے رہے ہیں کہ بھئی ہم آپ کو ووٹ دے رہے ہیں تو آپ نے کہیں جانا نہیں ہے یہ اچھی بات ہے یہ پاکستان میں ایک اچھی روایت ہے یہ ہم نے ایک دو آپ کو فرٹیجز سوشل میڈیا پر نظر بھی آئی ہوں گی دیکھیں بھی ہوں گی نظر سے گزری ہوں گی یہ واقعی ایسے ہو رہا ہے تو ابھی یہ رانہ سناولہ کا حل کا ہے یہ شہر کے بلکل ساتھی ہے مضافاتی علاقے ہیں بیہاتی ایڈیا ہے زیادہ تار اس پہ مشتمل ہے وہاں پہ کافی کانٹے دار مقابلہ ہوگا نسار احمد جات ہیں جن کو پہلے پیپلز پاکستان تحریکن صاحب نے اپنا امیدوار بنایا تھا لیکن جب جماعت نہ رہی مجموعی طور پر صورتحال پاکستان مسلم لیگ نون کے لئے ٹھیک نہیں لگ رہی رہا سب ملتان کی صورتحال جان لیں جی جی بالکل ملتان کی سفراز علیہ انساری ہمارے ساتھ موجود ہے پوچھئے ان سے انساری صاحب ملتان کی کیا صورتحال ہے سننا بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں وہاں پہ تو جی جی بالکل ملتان کی صورتحال خاصی دلچیز پر اس وقت ملتان کے چھے قومی حلقے ہیں جس کے اندر بڑے اہم اہم حلقے ہیں اور ایسے سیاستدان جو ہے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں جو جیتنے کے بعد جو ہے قلیدی عہدوں پر رہ چکی ہیں ماضی کے اندر لیکن ملتان کے مسائل جوں کے تور رہے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک سو اٹالی سے شروع ہوتے ہیں ملتان کے قومی حلقے ایک سو تریپن تک جاتے ہیں اگر بات ایک سو اٹالیس کی کی جائے تو وہاں بڑے نام ہیں جیسے سابق وزیریعظم سید یوسف رضا گلانی جو ہیں وہ انہیں ایک سو اٹالیس کے امیدوار ہیں اور ان کے مقابلے میں جو الیکشن لڑ رہے ہیں دلچسپ مقابلہ ہونے جا رہا ہے ملک احمد حسین ڈیرڈ ہیں ملک احمد حسین ڈیرڈ کو سب لوگ ہی جانتے ہیں یہ دوہزار اٹھارے کی الیکشن میں پاکستان تحریکی انصاف کے ٹکٹ پر ایم این اے بنے تھے بعد میں پی ٹی اے کو چھوڑ کر بعض ناغذیر وجوہات کے بنا پر انہوں نے مسلم لیگ نون جوائن کی اور وہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر جو ہے وہ یوسف رضا گلانی کا مقابلہ کرنے کے لیے انہیں ایک سو اٹالیس میں موجود ہیں صحیح اس کے علاوہ جو ہے اس کے اندر آزاد میدوار بیرسٹر تیمور ملک ہے وہ بھی اچھا خاصہ اپنا سرور سوخ علاقے کے اندر رکھتے ہیں اور ان تینوں کے درمیان مقابلہ سخت لگتا ہے ایک بڑا گروپ تھا بوسن گروپ سابق وفاقی وزیر تھے سکندر حیات بوسن انہوں نے بھی یہاں سے کاغذہ جمع کروائے تھے لیکن بعد میں ڈی ایڈ اور بوسن گروپ ان دونوں کا آپس میں پیچ اپ ہو گیا اور نون لیگ نے سکندر حیات بوسن کے چھوٹے بھائی شوکت حیات بوسن ان کو ایم پی کا ٹکٹ دے کر احمد حسین ڈی اڈ کے نیچے لڑوا دیا تو اس سے جس جو اٹھالیس کا تھوڑا رہا صورتحال دلچسپ ہو گئی ہے ٹھیک آپ نے مجموعی طور پر صورتحال بتایا میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں سوابی سے مصطفیٰ کمال ہمارے ساتھ موجود ہے مصطفیٰ کمال یہ بتائیے گا کہ سوابی کی اس وقت صورتحال کیا ہے پی ایم ایل این کی پوزیشن کتنی اچھی ہے جی وائی فے کی کتنی اچھی ہے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین یا آزاد امیت بار اس وقت صورتحال بھی دلچسپ ہے ایک فارٹی کی اس وقت اکثریت جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے مختلف اگر بات کی جائے مسلم لیک نون کی تو مسلم لیک نون اس وقت پی کے دو ایسے سیر سے پی کے انچاس پی کے اکاون یہاں پر کانتے دار مقابلہ دیکھنا کو ملے گا مسلم لیک نون اور جو ازاد امیدوار ہے اور جمعیت علماء اسلام کے جو امیدوار ہے اس کے درمیان جبکہ جمعیت علماء اسلام انہیں انیس کی بات کیجئے تو اس وقت انہیں انیس پر جو جمعیت علماء اسلام کا مولانا فضلی علیہ حقانی اور ساتھ جو سبکہ سپیکت ہے سبکہ سر اس وقت جو ازاد حصیت سے الیکشن لانے ہیں اس کے درمیان کانتے دار مقابلہ یہ دیکھنے کے ملے گا اور دوسری طرف پاکستان پارلیمنٹیرین جو ہے اس طرح کچھ نظر نہیں آ رہے کہ اس کے دو سے کانڈیڈیٹس ہیں لیکن اس کی جیدنے کی چانچز جو ہے وہ سپر سے بھی کم نظر آ رہے ہیں اس طرح پیپل پارٹی وہ بھی زیروع اس وقت اس کی پوزیشن اس طرح ہے عوام انیشنل پارٹی کی بات کیجئے تو عوام انیشنل پارٹی اس وقت تین جو کہ ہے سبائی سیٹس ہیں پچاس پیکے پچاس پیکے باوان پیکے تریپن یہ تین سیٹس ہیں یہ پی پی این پی کے بلکل نک ٹو نک جو اس طرح بلکل پپٹی اور پپٹی پپٹی تقریبا نوے مقابلے دیکھنا کو ملیں گے اور انہیں بیس کی بات کیجئے تو انہیں بیس پر بھی عوام انیشنل پارٹی کے ہوا رسان اس وقت اس کی پوزیشن جو ہے مصطبہ اکمار صاحب آپ نے بری جامعہ اس خلقے کی سوابی کی ذرا زاہیداللہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں نمائندہ ہیں ہمارے چار سدہ سے زاہید صاحب چار سدہ کی کیا صورتحال ہے جی بالکل چار سدہ میں بھی جو چار سدہ بیسیکلی دو سیاسی جماعتوں عوام انیشنل پارٹی اور یہ قامی وطن پارٹی افتا شیخ پو جس کو ریٹ کر رہے ہیں اس کا جو ابائی خلقہ ہے وہ انہیں چوبیس چار سدہ ون ہے 2018 میں پاکستان تحریکن صاحب کے ٹکٹ پر الیکٹ ہوئی تھے رفنی قومی سمبلی بن گئے تھے انورتاج نام ہے ان کا اور ابھی بھی وہ سخت مقابلے میں ہے آزاد حیثیت سے انورتاج جو ہے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں اب صاحب احمد خان شیخ ہوگی مدی مقابل بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب زاہیداللہ صاحب اور سرفراز علی انساری صاحب یہ شفیق بات سے تھے آپ کا بہت شکریہ اس حوالے سے آگئی دینے کے لیے ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے مجھے اور رانا صاحب کو دیجئے اجازت اس امید اور پیغام کے ساتھ کے آٹھ فروری کو ووٹ جو ہے اپنے ضمیر کی آواز پہ دیجئے گا اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ نکے پا